اسلام علیکم میں سب در خیشتر قوسنیو سے عید الفطر کی نماز کو لے کر شہر مجھر میں بہت سا چرچہ ہے بہت لوگوں کا یہ منع ہے کہ خدیم میدگاہوں میں وقت کو جلدی رکھا جائے نمرا مزید کے سامنے جو موجود ہے نمرا گرانڈ وہاں پہ موجود ہو اس نمرا گرانڈ میں صبح سات بجے عید الفطر کا انتظام کیا گیا ہے جی ہاں اس عید الفطر میں صبح سات بجے نمرا گرانڈ میں با خیدہ عید کی نماز کے لئے انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں یہاں پہ میدان دیکھ سکتے ہیں آپ اس میدان کو پاکو سافت پیر دیا گیا ہے جس سلسلے میں اس وارڈ کے کارپیٹر رہیس پا شاہ پانڈو نے اپنے خدمات انجام دی ہیں یہاں پہ علماء اکرام موجود ہیں آئیے ان کی زبانی سنیں گے کہ اس تحیاریوں کا کیا جائزہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برادران اسلام مسلمانہ نے محسور کے لئے یہ بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ عید کی نماز کا صبح 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 سات بجے انتظام کر دیا گیا ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر اور آمال سالحہ میں جمنے کے بعد عید کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب عیدگاہ میں سارے محلے کے تمام مساجد کی طرف سے چاروں طرف سے مسلمان جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے اتفاق و اتحاد کے ساتھ بغیر کسی دشواری کے آرام سے نماز ادا کر سکیں عام طور سے نماز کی تاخیر کی وجہ سے دھوپ اور گرمی کی وجہ سے بہت سے لوگ مسجدوں میں نماز شروع کیے شروع شروع میں ایک دو مسجدوں میں یہ ہوتا تھا اب مستقل جمعہ کی اہمیت باقی ہے عید کی اہمیت باقی نہیں رہی ہے ہر مسجد میں اپنی منمانی آدھے لوگ نہ جمعہ میں جا سکتے ہیں نہ مسجد جا سکتے ہیں نہ آدھے لوگ عیدگاہ جاتے ہیں اس طرح کا ایک انتشار کسی فضاء قائم ہے ایک کی گھر میں دو لوگ مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں دو لوگ عیدگاہ جانے کی فکر کرتے ہیں اب ساتھ بجے نمرا مسجد کے سامنے رہنے والے گراؤنٹ پر علماء اکرام نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سارے مسجد والوں کے لئے آسانی اور سہولت پیدا کرتے ہوئے ہر قسم کا اچھا نظام کر کے الحمدللہ صبح صبح عید کی نماز پڑھ لی جائے الحمدللہ ساتھ بجے نمرا مسجد کے سامنے والے گراؤنٹ پر عید کی پر مسررت صحاتوں کے ساتھ استقبال کے ساتھ اور مبارک بادی کے ساتھ سارے مسلمان مل کر انشاءاللہ جمع ہو کر نماز پڑھیں گے تو پھر عید کا مزہ بھی آئے گا اب آپ گھر میں واپس جا کر اپنی عورتوں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ کھانے پکانے میں بھی مزہ لے سکیں گے الحمدللہ اس لئے ہم سارے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا بھرپور فیدہ اٹھائیں خصوصیت سے مسجد کے ذمہ داروں سے اور دیگر ذمہ داروں سے درخواست کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا جو غیر غیر مستحب طریقہ رواج میں آ گیا ہے اس کو ختم کر کے سارے مسلمان نمرا گراؤن میں صبح صبح آ کر نماز ادا فرمائیں انشاءاللہ اس سے عید کا لطف دوبالہ ہو جائے گا علماء اکرام نے جو محنت کی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں علماء اکرام کی اس محنت کو ساتھ دینے میں ہمارے اس علاقے کے کارپوریٹر صاحب جناب نیاز پندو صاحب نے آیاز پندو صاحب نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہم علماء اکرام کی طرف سے ان کی محنت کی سراحنا کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں ہمارے لیڈروں کو آگے بڑھنے کی توفیق بخشے یہاں پر آئے ہیں میں ایک تعلیم علماء اکرام کے ساتھ حضر ہوا ہوں حد کا مقصد یہ ہے کہ ہم قوم کو یہ پیغام دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری زندگی کے لئے ہرجیزان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے مسجد نبوی ہے اور جس میں ایک نماز کا سواب ایک ہزار کے برابر ہے اس کے بوجود جب عید الفطر کی نماز کا وقت آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے باہر ادگا کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور پھر سب کو وہاں پر آنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں تو جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ عید کی نماز اصل میں استماعیت اور اتحاد اتفاق کا پیغام ہے یہ مقصد ہے اصل میں تو اس لئے جو ہے ہم اس مقصد کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لئے یہاں یا دوسرے مساجد کے اندر جو ہر مسجد کے اندر نماز قائم کی جاری عید کی ہے تو اس سے جو عید کا جو مقصد ہے وہ تقریباً فوت ہو رہا ہے ایک دو رقات نماز پڑھ رہے ہیں کون کیا پڑھ رہے ہیں کس کے کون جا رہی ہے یعنی استماعی اعتبار سے ہم یہاں پر جب اکٹھا ہوں گے تو قوم و ملت کو ایک پیغام جائے گا اتحاد اتفاق کا اس بنیاد پر یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ عید الفطر کے نماز یہاں نمرا مسجد نمرا گرانڈ کے اندر پڑھیں گے اور تاکہ لوگوں کو بھی اس سلسلے کے اندر ایک اچھا مصبت پیغام جائے اسلام کے اتحاد اتفاق کا اس لئے یہاں پر ہم لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر مساجد کی کمیٹیوں سے اور خاص طور پر جو اطراف اکناپ کے اندر ہے کہ وہ بجائے مسجد میں عید الفطر کے نماز ادا کرنے کے ذمہ داری کو سمجھیں شریعت کے مقصد کو سمجھیں اور اپنے مساجد میں نماز عید الفطر قائم کرنے کے وجہ یہاں پر آنے کے ترغیب دیں جیسا کہ ہمارے اساتذہ اکرام حضرت معانیوب انصاری صاحب دامت برکاتہ ہم حضرت معانیوب انصاری صاحب دامت برکاتہ ہم تفصیل سے آپ کے سامنے اعلان کر کریں بس میں دو چار باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس طرح ہمارے علام اکرام نے سوچ کر یہاں پر اول وقت میں ساتھ بجے عید الفطر کی نماز تے کی تاکہ جو آج کل یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ ہر مسجد میں عید کی نماز عید کی نماز عید کی نماز اگر ان سے پوچھے تو یہاں مسجدوں میں آپ کئی کو ایسا عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا ایک ہمیشہ ایک عذور رہتا ہے کہ کوئی تو اول وقت میں نہیں ہوتی اس لحے میں کرتی اب الحمدللہ یہاں علام اکرام علامہ کی سرپرستی میں یہ عذور بھی ختم کر دیئے ساتھ بجے اول وقت میں عید الفطر کی نماز رکھ کر یہ عذور بھی ختم کر دیئے الحمدللہ جیسے ہی یہ اعلانات شہر میں پھیل ہے میں سلام کرتوں مسجد مساجد کی کمیٹیوں کو جیسے ہمارے مسجد ریاض الجنہ ہے مسجد انبیاء کی کمیٹی ہے اور کئی سارے کمیٹی کے احباب جیسے یہ اعلان سنیں اپنے مسجدوں میں عید الفطر کا جو انہوں نظام کر رہے تھے اسے ختم کر کر اپنے بھی مسلیوں کو عید کی نماز جو اجتماعی طور پر پڑھنا ہے اس کی طرف بھیجے میں ان کمیٹیوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی مسجدوں میں انتظام کریں جن کو ابھی تک یہ شاید پیغام نہیں پہنچا رہے گا یا بہت سارے جگہ پیغام پہنچ کر وہ بھی اپنے فیصلے بدلے رہے گا ان کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہاؤسلے کے ساتھ یہ نظام کو چینج کریں جو اول ساتھوں میں یہاں پر رکھا گیا ہے یہاں پر بھرپور آئے اور ساتھ ساتھ اید کو آنے کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری باوزو اور اپنے مسلح اور اپنے حسیر کے ساتھ اید کا تشریف نمرا گرون تشریف لائیں لاکر اول وقت میں انشاءاللہ اید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی تھنڈے وقت میں پڑھ کر انشاءاللہ باقی اس کے بعد پورا دن کے سہولتیں آہیں اب اس کے ساتھ آرادم اور آرادم کے ساتھ رہ سکتے ہیں السلام علیکم سر اس گرانڈ میں جو نماز کا اعلان کیا جا رہا ہے کیا اسی فرمالٹیس مکمل ہو چکنے سر الحمدللہ جیسے ہی ہمارے علماء اکرام کا ایک مشورہ ہوا علماء اکرام کا مشورہ ہونے کے بعد پورے نو جوان علماء بیٹ کر تے کیے کیونکہ یہ نمرا گرونڈ ہمارے آیاس پاشا اور پندو صاحب کی وار میں جڑتا ہے تو پورے علماء تے کیے حضرت مہاں ایو بنساری صاحب دامت برکاتوں کی سرپرستی میں شریف آیو بنساری صاحب ہمارے پندو صاحب کو جاکوہ ہمیں ایک ریکویسٹ کرے کہ آئیس 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 نماز کا انتظام کر رہی آپ کی پوری ہمنا مدد ہونا اور آپ ہمیں ساتھ دینا ولکھر بروقت بروقت آیا آز پاشا اور پندو صاحب اپنے آپ کو پیش کرے الحمدللہ ہمارے پاس پرمیشن ہے سب پرمیشن لے کر ایچھیں مشورے کے ساتھ علماء اکرام سے مشورے رائے کرنے کے بعد ایچھیں انتظام کر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں عید کی نماز جو ہے سات بجے رکھنے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے تو گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے بہت سارے لوگ جو ہے گرمی میں پریشان ہوتے ہیں اس لئے الاس صبح جو ہے سات بجے یہاں پر نماز رکھی گئی ہے اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے معذور حضرات ہیں دس بجے اور ساڑے دس بجے ان لوگوں کو نماز پڑھنے میں بڑی دکھت آتی ہے اس لئے جو ہے الاس صبح سات بجے اگر نماز یہاں بلکل خریبی علاقے میں اگر ہو رہی ہے تو ان کو آنے کی سہولت ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ عمر رسیدہ حضرات بھی بہت سارے جو ہے مساجد میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ عیدگاہ دور بھی ہے اور وقت کی زیادہ شدت ہونے کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں پاتے تو یہاں پر بلکل خریب بھی ہے اور وقت بھی الاس صبح ہوتا ہے تو اس لئے جو ہے عمر رسیدہ لوگوں کے لئے معذور لوگوں کے لئے ان تمام چیزوں کو سہولت سامنے رکھ کر علماء اکرام اور مفتیان اکرام کی سرپرستی میں تمام مسائل کی تحقیق اور تفتیش کے بعد جو ہے یہاں پر اس گراؤن میں نماز رکھی گئی ہے اس میں کسی خسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی کسی خسم کی کوئی مخالفت نہیں ہے الحمدللہ تمام حضرات جو ہے عید کے دن سات بجے یہاں آ کر عید کی نماز عدا کریں اور جو ہے آتے وقت وضو کر کے مسلح کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے ساڑھے چھے بجے یا پونے سات بجے پہنچنے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کی جو یہاں پر نمرا مسجید گیرونڈ کے اندر سارے علماء دین یہاں پر جو نماز کا جو باخدہ سات بجے جو انتظام جو بیٹ کر ایک مشورہ کر کے مجھ جیسے ناچیس کو یہاں پر چن کر ایک خدمت کا ایک موقع لئے میں تمام علماء دین کا میں کہے دل سے شکر ادا کرتا ہوں تاکہ مجھ جیسے یہاں پر ناچیس کو کام کرنے کے لئے موقع دیے انشاءاللہ یہاں پر ہر چیز کا پرمیشن بھی ملیا گیا باخدہ یہاں پر سات بجے انشاءاللہ مکمل یہاں پر نماز چلے گی انشاءاللہ جل سے جل پونے سالے چھے یا پونے سات بجے یہاں پر نمرا مجید گیرونڈ کو آنے کی کوشش کریں تاکہ تھنڈا وقت ہے انشاءاللہ نماز پڑھنے کی زیادہ یہاں پر جمنی کوشش کریں سلام علیکم